ہم ہمیشہ سے کھلاڑی، کھیل، آرٹ اور آرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے شو میں اور میرے جو فیورٹ سپورٹس ہیں مجھے کرکٹ سے بلکل پیار نہیں ہے مجھے کومبیٹ سپورٹس سے پیار ہے، مجھے مکسٹ مارشل آرٹ سے پیار ہے جو جٹسو سے، کیو کشن سے، باکسنگ سے، گرائپلنگ سے یہ وہ کھیل ہیں، اسے کھیلنے سے بندہ طاقتور ہوتا ہے، فیزیکلی فٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے آپ مہمان کو بھی انڈیڈیوز کرا دیں دلا آپ کو کیا پسند ہے؟ سندھ پولیس ریپیڈ ریسوانس فورس کے باکسر ہیں جناب شہیر آفریدی جنہوں نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا وولڈ باکسنگ کاؤنسل کے تحت ہونے والی ایجین کانٹیننٹل کی ٹائٹل فائٹ جیت لی ہے پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے تھائے باکسر کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھائے باکسر سمپوت سیسا اپنے عزاز کا دفاع نہ کر سکے یہ شہیر بتائیں گے ان کا نام پرپر کہتا ہے انہوں نے میری بات کا برا نہیں منایا ہوگا اچھا باکسر شہیر آفریدی نے جیت کراچی پولیس آفیس حملے کے شہدہ کے نام کرنے کا اعلان کیا ویلکم ٹو آر شو شہیر سب سے پہلے تو یہ جو نام پوچھ رہے ہیں انہیں بتا دیجئے آپ بلکل سمپوت سیسا آپ نے ٹھیک نام لیا تو سیسا کو آپ نے پیس دیا پیسا جی بلکل ایسی پیس ہاو اسی ایکسپیرینس کیا کیسا رہا تھائیلینڈ میں یہ فائٹ کیسی رہی اپنے ایکسپیرینس سے بارے میں بتائیے جی بلکل فائٹ سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے کومبٹ سپورٹس کے کھلاڑییں سارے میڈلیز اور پر سٹریس میں رہتے ہیں کیونکہ وہ سپانسرز اور ان چیزوں کا بڑھا ایک مسئلہ رہتے ہیں تو فائٹ سے پہلے تھوڑا سا تھا مجھے پرابلم لیکن جب زاہر سے بات میں رنگ میں اترتے ہیں رنگ میں اترتے ہیں جتنی ٹریننگ کی ہوتی ہے پھر اس کا ریزلٹ دینا پڑتا ہے شروع میں دو تین راؤنڈ تھوڑا پرابلم ہوا مجھے لیکن اس کے بعد تھا ہی تھا تھوڑا کتنے راؤنڈ بھی فائٹ تین راؤنڈ ہوئی ہے تیسے راؤنڈ میں اس کو ناکھ آٹ کیا جو سے کیا بتا رہی ہے اس کا کروڑایل چین تھا اس کو میں فیس پہ کر رہا ہوں کچھ ہوئی نہیں رہا لیکن پھر وہ کوچ جو ہوتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے فیس کٹ سے بھی فرق پڑتا ہے وہ تھائی بکسنگ بھی کرتے ہیں اس وقت سے وہ کافی سٹرانگ ہوتے ہیں مہت تھائی کی وجہ سے ان کے چین اور نیک بڑی سٹرانگ ہوتی ہیں ان کو موہ پر آپ مارتے رہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا میں اس کو موہ پر مار رہا ہوں وہ اور جانا وارم اپ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آو جی اور فائٹ کی رہے مرسل تو اس کو پھر بڑی شوٹ لگیں اس کے بعد وہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے تھائی فائٹر کو ہرانا تھائیلنگ ایسا کنٹری ہے جہاں موہ تھائی نیشنل سپورٹ ہے اور ہر گلی کے اندر آپ کو ایک موہ تھائی کلب نظر آتا ہے بچے بچے کو فائٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وہاں کے فائٹر کو ہرانا شہیر آفریدی نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اور میں اپیل کروں گا شہیر کی طرف سے کہ پلیز 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 ہمارے کوپریٹس بڑے بڑے ادارے جو صرف کرکٹ جو صرف کرکٹ کو پیسہ دے دیتے ہیں خدارہ چار سو پانچ سو کروڑا پی ایس ایل کو دیتے ہیں اس میں صرف ٹین پرسنٹ نکال کے دوسرے سپورٹس کو ون ون پرسنٹ دے دیجئے سب کے چیمپینز پاکستان میں کریئٹ ہو جائیں گے آفریدی صاحب یہ بتائیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے آپ کو باہر بیجنے میں یقین ہے آپ پولیس کے شکریہ ادا کریں گے بلکل آئی جی صاحب دی گریٹ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا میں پہلے بھی آئی شو پہ آیا تھا تو میں کہا چکا ہوں کہ اس بار بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ایون انہوں نے اپنے جتنی بھی سپانسر سے ان کو کال کر کے ایک میٹنگ سیٹ کی کوپریٹ سیکٹر کے جتنے سپانسر سے تو انہوں نے بلائے انہیں اور پھر انہوں نے مجھے سپانسر کیا تو کہنے کا مقصد ہے میں دو مہینے ٹرننگ تھائیلینڈ میں بھی کر چکا ہوں انہوں نے مجھے بیجا مابی ٹرننگ کیا تھا باکسنگ میں ایسا کیا ہے شہیر آفریدی جو کسی اور کھیل میں نہیں میرے خیال میں باکسنگ میں سب سے پہلے تو آپ کے اندر سبر آ جاتا ہے اچھا اتنی مار پڑتی ہے کہ سبر آ جاتا ہے جی بالکل میں پرسنلی ایسا ہو گیا ہوں کہ کوئی اگر مجھ سے باہر روڈ پہ لڑتا بھی ہے کچھ بھی کرتا ہے تو میں اس کیا کہ سر جگاتا ہوں کہ آپ سر آپ جائیں اچھا آپ کا تعلق سندھ پولس سے ہمارے پروڈیوسر ساتھ کا ایک سوال ہے آپ کے لئے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پروفیشن آپ نے جو جوئن کیا یہ جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا تھا جاب سٹارٹ کرنے کے بعد باکسنگ جو ہے وہ ایک آسان کھیل نہیں ہے اس میں آپ کو تقریباً دس پندرہ سال دینے بڑھتے ہیں اگر آپ نے پروپر ایک ورلڈ چیمپئن بننا ہے تو میں بچمن سے ہی کر رہا ہوں میرے والے ساپ خاوردینہ فریدی انٹرنیشنل باکسر تھے یہ سر نے جمیل چانڈیو صاحب کا نام لیا وہ دونوں ساتھ تھے اس کے بعد انہوں نے وہ باکسنگ صرف میرے میں نہیں ہمارے پورے ایریا میں بچاس ساٹھ لڑکا ہے تو یہ اپنے آفس میں بس آپ ہی ہیں یا پھر اور لڑکے بھی ہیں نہیں پولیس میں صرف میں ہوں تو پولیس میں ظاہر بھارک نہیں کر سکتا باکسنگ تو میں تو بچمن سے کر رہا تھا اس ورے سے میں ادھر آیا میرے ریپیڈ ریسپانس فورس کے آفسر یہ پولیس میں آپ آئیں یہ کام آتی ہے باکسنگ آپ کے نہیں پولیس میں میرے خیال میں آپ جتنا ڈاؤن ٹورت رہیں گے وہ میرے خیال میں ٹھیک رہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے جو کی ٹائٹلز جو آپ نے جیتے ہیں یہ اس کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کافی ہیوی ہیں یہ تو ہیوی ہیں پر سونے کے نہیں ہے سونے کا نہیں ہے بھائی کہ یہاں سے جاتے ہوئے کوئی باپسی بے نے مل جائے کہ یہ مجھے دے جاؤ یہ ایشن باکسنگ فائٹیشن کا ٹائٹل ہے اے بی ایف اور یہ اس کے بعد ورلڈ باکسنگ کانسل کا سلور ٹائٹل اس کا دفاع کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک روڈ میپ ہم نے سیٹ کیا میرے کوچ ہیں ابراہیم کوچ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے پورے ایک روڈ میپ سیٹ کیا جس میں ہم ایوری افٹر ایوری فورٹی دیز ہم فائٹ کھیلیں گے تو میرا جو گول ہے وہ یہ کہ میں پاکسن کا فرسٹ ایور فائپ سٹار باکسر بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں اپنے ویوئرز اور اپنے اس پلائٹ فارم کے ذریعے اس پر تھوڑا سا ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کھلاڑی کو ریگولی اپرچونٹی ملے کہ وہ رنگ میں اترے اور اپنا لیول چیک کرے اپنی محنت کا لیول چیک کرے اپنی ٹریننگ کا میار چیک کرے جب تک کھلاڑی رنگ میں اترتا نہیں ہے مقابلہ کرتا نہیں ہے اس کو معلوم پڑتا نہیں ہے کہ اس کی ٹریننگ صحیح ڈائریکشن میں جاری ہے کہ نہیں جاری ہے اس کی ٹریننگ اور جو محنت وہ کر رہا ہے اس پر کچھ تبدیلی کرنے کے ضرورت ہے تو کیا کرنے کے ضرورت ہے تو میری یہ اپیل ہے خدارہ کارپرٹ لوگوں سے کہ اٹلیسٹ ایونٹس کو تو سپورٹ کیجئے جمیل احمد چانڑی صاحب کا ذکر کیا انہوں نے وہ واحد چند لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں جو ایونٹس کرواتے رہتے ہیں کومبیٹ سپورٹس ہو باکس اگو کک باکس اگو ایم ایم اے ہو خدارہ 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 صرف کرکٹ نہیں ہے دنیا میں بھائی اور بھی بہت سارے مقبول کھیل ہیں اور دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں نہ کریں کہ اس طلحہ کا یہ غم جو ہے نا اس کو کچھ مٹانے کے لیے کچھ کریں حکومت اور باب اختیار مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو سیچویشن کراچی شہر کے اگر سپیسیفکلی بات کی جائے یہاں پر باکسنگ کس لیول پر سکھائی جا رہی ہے آپ کے خیال میں کیا ایمپروومنٹس کی ضرورت ہے کیا ہو کیا رہا ہے باکسنگ ابھی ایمیچور باکسنگ ہی ہو رہی ہے اس وقت کراچی میں لیکن بہت چھوٹے پر مانے پر ہو رہی ہے ایک مخصوص طبقہ ہے جو صرف باکسنگ کو سیٹ پر کر رہا ہے ایک لیاری کو نام دیا جارہا ہے لیکن اس وقت کراچی میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر لڑکے آٹ اوپ لیاری آ کر جیت رہے ہیں لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے جو تھائیلینڈ میں آپ نے رنگ دیکھی کیا ایسی رنگ ابھی پاکستان میں دیکھی ہے نہیں کیوں ہمارے ہاں ایک رنگ بھی نہیں ہے اچھی جو انٹرنیشنل لیول کیوں یہ رونے کا مقام نہیں تو اور کیا کریا بلکل ایسا ہی ہے وہاں میں نے ایون تھائیلینڈ میں میں نے باقاعدہ پورے پلازے دیکھے جو اس میں پانچے فلور ہیں ہر فلور پر الگ الگ سپورٹس کے آئیٹم ہمارے ہاں فلورز میں آپ جاؤ تو وہاں فوڈ کوٹ ہے اور پھر اس کے علاوہ لیڈیز کے لیے جو نا پارلرز سلونز نقلی انجیکشن ہے ان کا مائنڈ سیٹ بھی کچھ چیز ہے مجھے یہ بتائیں خواتین کا رجحان بھی اب کافی ہو گیا باکسنگ کی طرف ہمارے قدق آ رہا ہے سنا فخر ان کو میں اکثر دیکھتی ہوں باکسنگ کہاں کرنے کر رہی ہوتے ہیں وہی جمل چانڈیوے کلب میں نویت رضا کر رہے ہوتے ہیں ایم ایم اے تو لوگ کہتے تھے متعہدہ مجلس ہے اب ہم ایم اے کا نام لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں مکس مارشل اٹس اب رجحان آیا ہے لوگوں کی طرف اور لوگ آ رہے ہیں اس طرح کیا سیرش کو ہم سکھا سکھا سکھتے ہیں باکسنگ یا کیک باکسنگ کیا آپ کو لگتا ہے سیرش میں ٹیلنٹ ہے لڑنے کا ویسی یہ لاہور سے لڑتی ہے بڑی اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں پنجاب اور کے پی کے والے جو لڑتے ہیں سیریسٹی میں کبھی لڑی نہیں میں جتنی کام اور جتنی مطلب تھنڈے مزاج کیوں مجھے اگدم کسی اور کو غصہ آیا اب یہ پنجابی میں بات کرنا شروع کر دیں تو پہلا جملہ آگا میں تینو دس دیوان واپس آتے ہیں باکسنگ کی طرف شہیر آفیدی امارے ساتھ ہیں اور شہیر سے جو سیرش نے سواب پہلے کیا تھا اور پھر اس کا جواب ابھی لینا باقی ہے شہیر اپنی ہیلتھ کے بارے میں بتائیے کس طرح ڈائٹ کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں what's your routine سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا آپ نے جو مہنگائی سنا دی ہے تو ڈائٹ پلان تو سارے گئے ہیں میرے تیل میں ڈائٹ پلان ایسا ہی ہے کہ صبح ہم لوگ دلیا وغیرہ اور بوائل ایکس اس پہ جاتے ہیں ہم دو تین گھنٹے بعد آپ کو ڈائٹ لینی پڑتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے نا ویٹ لاؤس کیلئے یہ ہوتا ہے کہ ویٹ لاؤس ڈائٹ ہوتی ہے اگر ہم نے ویٹ اپ کرنا ہے اس کیلئے الگ ڈائٹ ہوتی ہے ویٹ لاؤس کی ڈائٹ آپ بتا دیں کچھ ہمیں بھی فائدہ ہوگا نہیں لیڈیز کی ڈائٹ میں اس میں فرق ہے جی بالکل فرق ہے اور ہم لوگ باکسنگ کی ڈائٹ کرتے ہیں ہم زیادہ کھاتے ہیں کارڈز زیادہ لیتے ہیں کیونکہ ٹریننگ ہماری زیادہ تھوڑی مجھے یہ بتائے گا کہ ڈائٹ کی اور خواتین کی بات آپ نے کی ہے کہ ان کی الگ ہوتی ہے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر خواتین کی باکسنگ کی ٹریننگ لے رہی ہیں یا وہ کھیلنا چاہتے ہیں ایسا کچھ ہے میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول کی جو خواتین ہیں جو باکسنگ کر رہی ہیں ہمارے جو گلی کے جتنے بھی جو نارمل لوگ ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اتنے بہترین انداز میں باکسنگ کر رہی ہیں ان کی ویسی جو فیس ہوتا ہے وہ آپ نارمل فیس دیکھیں اور فائٹ کے بعد ان کا دیکھیں ایسے ان کو وہ اپنے چہرے سے پیار نہیں کرتی اچھا اس میں اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے چہرے پر زہر سے بات ہے سیرش آپ نے آپ کے بعد باکسنگ کب دیکھتی میں کھانے کی بات کر رہی ہوں میں باکسنگ کی بات نہیں کر رہی مجھے لگا شاید وہ ڈائیٹ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں آئی نو دیٹ کہ آپ کا پنچ مو بھی لگتا ہے تعلیٰ جتوائی فر گوٹ سیک آپ نے کیا سمجھ لیا ہے فارمولا ون نہیں ہوں میں اب یہ بتائیں مجھے کہ ڈائیٹ ایفیکٹ کی جو میں ان کے ڈائیٹ سے ریلیٹڈ بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ خواتین اور مردوں کے اگر کھانے پینے میں بھی فرق ہے تو وہ کیسے پھر اپنا منیج کرتی ہیں ایفیکٹ جو ہے نا وہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ پروٹین اکثر دو نمبر مل جاتے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کئی نگیں ایفیکٹ کر جاتے ہیں لیکن آفریتی سہریش کے لیے اور اپنے ویوئرز کے لیے میں بتانا ضروری ہے کہ پاکستان میں کتنی بچیاں ہیں کتنی لڑکیاں ہیں کتنی فیمیل فائٹرز ہیں اس وقت اس وقت میرے ساتھ گئی تھی ایک لڑکی پاکستان سے وہ بھی کھیل کر رہی ہیں انہوں نے صحیح لڑکی کو وہاں پہ شکست تھی چار آنڈ فائٹ تھی ان کو کیوں نہیں لائے آپ ساتھ وہ اسلامباد سے ہیں پروڈیسر صاحب ان کو بھی لین اپ کر لیتے ہیں سکائپ پہ تو کتنی اچھا ہوتا اس کے علاوہ اور بھی کافی لڑکیاں ہیں ایک میری دوست ہے ایمان فیلکن خان بڑی فائٹنگ کرتی ہے ہمیں بڑا اچھا وہ فائٹ کرتی ہے ہمارے شو پہ آ بھی چکے ہیں جمیل صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی چل کے ان کو بلائیں گے اور یہ بھی ایک موٹیویشن ہے ہماری جتنی لڑکیاں ہیں اور اس کے علاوہ میرے جو کوچ ہیں ابراہیم کشتی والا وہ میں نے پیورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں بہت دانکر تو سیرش کو ہم بھیجیں گے ابراہیم کشتی والا کے پاس پہلے مجھے ڈائیٹ پہ پوچھنے دیتے ہیں بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گوا ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ در کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر جائے موسیقی موسیقی